نو مائی کے بعد پاکستان تاریک انسان والوں پر قیامت سغراب پر پاک دیا ہے اور ان کو فائدہ مل گیا جنہوں نے ایک سوچ سمجھے کہ منصوبے کے طاقت یہ نو مائی کا واقعہ کر دیا گیا اور دوسری بات پاکستان میں واحد امران خان ہے جو امریکی اثر سوق سے مکمل طور پر آزاد ہے جس نے غدار وطن بغلول عظم میر جاپر میر صادق اور عالمی سطح پر تاغوتی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا میں اسلام پاکستان اور قوم کا نام فخر سے بلند کیا امران خان زندہ باد پاکستان پائیدہ خان صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ مرد دم تک اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کے لئے جن بھی دیں گے ہر قربانے کے لئے کوئی بھی نئی مانے گا خان صاحب سے نہ واقعہ صاحب خان صاحب مانتے ہیں بس جان دینے کے لئے قربان انشاءاللہ تیار ہے اور جان دینے کے لئے تیار ہے کوئی معافی معافی نہیں مانگتا ہے کوئی معافی نہیں مانگتا ہے صاحب اللہ سے معافی مانگتا ہے بس سلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈیڑا اس وقت میں موجود ہوں آج نو مئی دو ہزار چوبیس ہے آپ یہ پیچھے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں آج ایک لمبے عرصے کے بعد آج تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد یہ رونگین دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ جذبہ یہ جنون دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیڑا اس وقت میں دلسے کا آگاز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ نوجوان یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں چاچا جی کی طرف یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ نوجوان بچے سب یہاں پہنچے ہوئے ہیں سر اسلام علیکم آج نو مئی کو ایک سال ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو عمران خان کہے گا انشاءاللہ وہ کہ ہمارا خون بھی حاضر ہے عمران خان کے لئے میں اب خود ایک گنڈپور خان ہوں عمران خان کے لئے خون بھی حاضر ہے اب انشاءاللہ خون بھی حاضر ہے ایک کال دے دیں اسلام آباد بھی پہنچے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیڑا اسمائل ہاں کے لوگ ہیں کزار ہان صاحب سلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج نو مئی کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے جو نو مئی دوہزار تیس کے بعد ہوا ساری قوم نے دیکھا نو مئی کا واقعہ سانیہ تھا یا کہنامہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہنامہ تھا سانیہ تو ہمارے لئے تھا کیونکہ نو مئی کے بعد پاکستان تارک انسان والوں پر قیامت سغراب پر پاک دیا ہے اور ان کو فائدہ مل گیا جنہوں نے ایک سوچ سمجھے کہ منصوبے کے طاقت یہ نو مئی کا واقعہ کر دیا گیا اور دوسری بات پاکستان میں واہدی مران خانہ ہے جو امریکہ سرسوخ سے مکمل طور پر آزاد ہے جس نے غدار وطن بغلول آزم میر جعفر میر صادق اور عالمی سطح پر تاغوتی طاقتوں کے آنکھ میں آنکھیں ڈاڑھ کر دنیا میں اسلام پاکستان اور قوم کا نام فخر سے بلند کیا امران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد امران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں اس ٹائم میں ڈیڑھا اسماعیل ہاں میں موجود ہوں یہاں سالسلام علیکم ٹھیک ہے آپ آہ انشاءاللہ ٹک ٹاک ہے آج امران خان اللہ پاک اڈیالہ جیل سے نکالے گا اللہ کے پذل سے امران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالیں گے یہ جذبہ یہ جنون آپ دیکھ سکتے ہیں مظلوم قیدی آپ کو وہ بینر دکھاتا ہوں لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گیا ہیں لوگ ایک بڑی تدار میں یہاں پہنچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے امران خان کی تصویر اور مظلوم قیدی لکھا ہوا ہے امران خان کی تصویر یہ نوجوان جس نے پکری ہوئی ہے اس نوجوان سے بات کرتے ہیں ہاں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ سار کیا کہیں گے مظلوم قیدی کی تصویر آپ نے پکری ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ خان صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ مرد دم تک انشاءاللہ ہم خان صاحب کے لئے جن بھی دیتیں گے ہر قربانی کے لئے کوئی بھی نعیم آنے گا خان صاحب سے روا صرف خان صاحب مانتے بس جان دینے کے لئے قربان انشاءاللہ تیار ہے اور کوئی معافی معافی نہیں مانگتا ہے کیسے معافی نہیں مانگتے صرف اللہ سے معافی مانگتے بس سار سلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج ایک بڑے عرصے کے بعد رونکیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آج طریقہ صاحب کے لوگ بڑے پر جوش ہیں آج نو مئی کو ایک سال ہو گیا ہے نو مئی دوہزار چوبیس کا دن ہے کیا کہیں گے آپ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک سال تک ہمارے اوپر بہت ظلم تشدد ہوا اور آج آج ماشاءاللہ کے کرم سے وہ جذبہ وہ جنون پیر سے ابر رہا ہے انشاءاللہ کے پکے سے ہو کے بنجاب سیندہ اور برجستان تک یہ چلا جائے گا یہ آوے انشاءاللہ نو مئی کو میں اپنے ریاست پاکستان کو پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نو مئی کو جو سازش ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کے خلاف اور پاکستانی قوم کے خلاف اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم اس کو خراجست حسین پیش کرتے ہیں اور جو آج جیل میں ہیں ہمارے ورکر اور لیڈر اس کو جلد جلد رہا کیا جائے اور پاکستان پہ رحم کیا جائے ریجیم چینج کے بعد نو مئی یہ ایسے واقع ہیں پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان کے خلاف ریاستی سطح پہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوں کی حکومت ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور جلد از جلد پاکستانی قوم کے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے بہت شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دلسا گاہ میں ایک بڑی تداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں نکدہ کوکا لگا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے بچے بزرگ نوجوان اور کافلے یہاں پہنچ رہے ہیں ایک بڑی تداد میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈیڑھا اسماعیل ہاں کے ڈیڑھا اسماعیل ہاں تقریبا جو جلسہ گاہ ہے وہ آدھی ہو چکی ہے باقی ابھی رہتی ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام آہ کے نہ چاہیں گے آس نو مہی کا دن ہے بڑا یادگار دن ہے کیا کہیں گے انشاءاللہ ہم عمران خان کو ریاق کر جائیں گے انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں جی آجی رہائی کے لیے ہیں کیا کہیں گے آپ نو مہی کے بعد جو ہوا نو مہی دوہزار تئیس کے بعد دوہزار چوبیس ایک سال مکمل ہوگی کیا کہیں گے بس ہم کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد انشاءاللہ عمران خان کی ریایی ہو عمران خان کی امران خان کو باہر دیکھنا جی لوگوں کا یہی مطالب ہے کہ جل سے جلد امران خان کو رہا کیا جائے بات کرنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نو مئی ایک سال مکمل ہو گیا ہے دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں امران خان کو رہائی چاہیے امران خان کو رہا کیا جائے اور اس کو انصاف دیا جائے جی جی انصاف دیا جائے چاچا جی اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں ہم تو ایدھر میں مریالی میں ہوئے تھے ہیں اچھا جہاں دیرہ اسمائل خان دے ہو اچھا دیرہ اسمائل خان دے صحیح کی وہ اچھا آئے ہیں جہاں اسمائل خان ساڑوں پر کربان نہیں دیتے اچھا سارے کربان ہی اندے ہوتے ہیں تم Ecs سارے امران خان سے کربان کوربان ہے کورانتے وہ منیں نہیں ہاں امریکہ او خصورتا غوش کا ہے تمہیں یہ سارے اچھا امران خان کرنے جلو چھے جلو چھے تو ہرے ہونجو ہنا کیوں نہیں کھڑین دیں کیوں بہرہنے بڑھنے دیں کہ اندیں معافی مانگی معافی کیوں مانگ دیں ہندے پیچھے سارا پاکستان ہے آج تا ہی کھلوڑ ڈیک کلینا تماشے ڈیک جو سارا قربان ہے تو قربانی والا لوگ پاکستان پاکستان سم پیسند جو یہ سارا تیرے میڈا پوتر ہن جو قربانی دین دین ہوئے لوگ ہیں آ سبی ہوئے لوگ ہیں جو آ سب قربانی والا لوگ ہیں اس امران ہان نصیب کی اندھی کوئی قربانی دین نہ سکتا ہے بلکل دین نصیب ہے ہر طریقے سے آ سا دین دیں امران ہان نبائیت دیکھنا چاہتے ہیں باہا جو انگ بارک ہے وہ مرے آ سبی مرے دیکھیں جو یہ لوگوں کے جذبات ہیں سرائیکی پتھان کلچر پشتون ہر طرح کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہیں